اگلی جو نظم ہے وہ خطاب ہے اور خطاب کس سے ہے روح محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج بھی حالت ہوئی ہے امت کی جو اقبال نے اس نظر میں بیان کی ہے اب یہ ایک مومن یا گویا خود اقبال جو کہ بیدار ہے قوم قافل ہے یہ بیدار ہے اور یہ قوم کی حالت دیکھ دیکھ کر بیتاب ہے اڑتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کروں کیسے بتاؤں ان کو کہ تم لوگ کون ہو اپنی قوم کو کیسے بتاؤں کون ہو اور کیا ہوئے پڑے ہو کیوں پڑوں میں بٹے ہوئے فرقوں میں بٹے ہوئے گروہوں میں بٹے ہوئے آپ کو مسلمانوں کے فرقوں میں بٹے ہونا اس کا زہریلہ پن اس کی ایک جھلک بتاؤں کہ فرقہ واریت کتنا بڑا زہر ہے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو چند دن پہلے آپ کو بتا ہے امریکہ کے اندر امریکن یونیورسٹیوں کے اندر کیلیفورنیا میں کولمبیا میں اور دیگر امریکہ کے شہروں میں یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس نے فلسطین کی حمایت میں کیمپس لگا لیے احتجاجی تو برحال امریکن پولیس آئی ان کو گرفتار کرنے اور ان کے کیمپس کو اکھاڑنے کے لیے تو وہاں مختلف مناظر دیکھنے میں آئے ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ اس احتجاج میں شامل مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں باجماد اور غیر مسلم سوڈنٹس ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے یعنی بہت فرق ہے مسلم ہونا اور غیر مسلم ہونا اس کی نسبت کے شیعہ ہونا اور سنی ہونا ایک شیعہ اور سنی کے مشترک عقائد بہت زیادہ ہیں بنسبت ایک مسلمان اور ایک مسیحی کے عقائد ادھر زیادہ فرق ہے زیادہ اختلاف ہے لیکن وہاں پر مسیحی اور غیر مسیحی مسلمانوں کی نماز جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی حفاظت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے گہرہ ڈال کر لیکن پاکستان میں ایسا دین بتایا ہے دین بتانے والوں نے اس کون کو کہ اگرچہ سارے فرقیں فلسطین کے حامی ہیں لیکن اندر زہر اتنا بھرا ہے انہیں دین بتانے والوں نے فرقہ واریت کا زہر اتنا بھرا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر ایک احتجاج بھی نہیں کر سکتے اسرائیل کے خلاف مجھے نہیں معلوم اس کو کتنا سمجھ بائیں گیا یعنی فرقوں کو اتنا پکا اور مضبوط کیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اتنی نفرت بٹھائی ہے کہ ساتھ کھڑے ہو کر ایک مشترکہ حدف کے لیے بھی احتجاج نہیں کر سکتے فلسطین کے مضبوطوں کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے پیٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھیں تو فرقہ واریت بدترین جرائم میں سے دین اسلام تو انسانیت کی طرف اہم دردانہ نگاہ سے دیکھنا سکھاتا ہے اللہ کا نبی جس کے عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور جس کی صیرت کو ہمارے لیے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اللہ نے اس کی صیرت ہمیں کیا بتاتی ہے ہر فرقے والے بڑے فخر سے ان کی یہ صیرت بیان کرتے کہ جو ان کو پتھر مارتے تھے وہ ان کی بھی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے تو پھر آج ان کی امت کو کیا بیماری ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن وہ مشرقوں کی نجات کے لیے تڑپ رہے ہیں مشرق کون ہے اللہ کے ساتھ چریک بنانے والا رسول کو بھی نہ ماننے والا اور یہاں پہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ایک دوسرے کے بارے میں وہ غصے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو دین بتانے والوں کا کمال ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے مختلف مسائلت قرآن کی آفاقی فکر ان کے ہاں ماجور ہے اور متروک ہے قرآن ساری انسانیت کے خالق کا کلام آپ کو اس میں دکھائی دے گا اس کی دعوت بھی سب کے لئے لیکن فرقہ واریت وہ تو اتنی بیانہ گیا کہ اتب بعض اوقات کہتے ہیں جو فلانے مجتہد کا مقلد ہے وہ بھی دوست کی ہمارے والے کا مقلد ہے وہ بچے گا پس قرآن مجید کی آفاقی فکر سے دور تو اس نظم کا انہان کیا ہے اے روح محمد وہ اکمال اللہ کے نبی سے کتاب کرنے شیرازہ ہوا ملت مرہوم کا امتر شیرازہ کسے کہتے ہیں یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے صفات کو جو جوڑا جاتا ہے دھانے کے ذریعے سیا جاتا ہے اس کو شیرازہ کہتے ہیں اور اس کام کو کہتے ہیں شیرازہ بندی شیرازہ ہوا ملت مرہوم کا ابتر اکھیڑ دیا گیا ادھیڑ دیا گیا کوئی ورکہ کہاں پڑا ہے کوئی ورکہ کہاں پڑا ہے کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا ملت مرہوم یعنی امت مسلم اور بڑی ملت کیے لوگوں نے اس شیرازے کو ابتر کرنے کے لئے نکاح توڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے کسی پروگرام شرکت کی وجہ سے بڑی باریک علمی دلیلیں یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا پس نکاح توڑ دیں یہ وہ دنیا کی ادارتیں ہیں جس میں سامنے والے فریق کو اپنے صفائی کی اجازت ہی کھوڑ گی خود ہی انزاب لگاؤ خود ہی ثبوت پیش کرو خود ہی اس کے کفر کا فتوہ لگاؤ خود ہی کہو گے بھر تم جاؤ گے ایسا کافر ہے جاؤ گا تو نکاح جوڑ جائے گا کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ایک گاؤں کی ویڈیو آئی کہ اس میں ایک مسلک کے لوگوں نے دوسرے مسلک کی کسی شادی میں شرکت کی تو ان کے مسلک کے پیش نماز مولانا صاحب نے کہا کہ جو جو ہمارے مسلک کے لوگ اس مسلک کی شادی میں گئے ہیں سب کے نکاح ٹوپ گئے پھر وہ جو اخباری رپورٹر دی جو ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ بڑے ظاہر میں مسلمان کی تھی تو وہ بڑے مثالیں لگا لگا کے مزے لگا لگا خبر دے رہی تھی اور وہ کیمرے میں دکھا رہی تھی کہ وہ لائن میں بیٹھے ہوئے لوگ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے اپنی بیویوں سے اور وہ مولانا جس سے فتحہ دی ہے وہ ایک ایک نکاح دوبارہ پڑھ جہاں توبہ کروائندہ ان کی شادی میں نہیں جانا ہے یہ اللہ کے نبی کی کونسی حدیث اور قرآن کی کونسی آیت میں نکاح پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا لوگ سائنس کی ایجادات کرتے ہیں ہم نفرت کے فتحوں کی ایجاد کرنے میں ایکسپورٹ ہیں بہت ہی مایکروسکوپک چیزوں کو دیکھ کے ان کو نکال کے ان کی بنا پر ایک گزد و کافر قرار دیتے ہیں شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا اب تر اب تو ہی بتا یعنی اے یا رسول میں آپ ہی بتائیں اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے ہر چیز تو بکری پڑی اور بکھیرنے والے کون ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تمہیں دین بتا رہا ہے ہم سے دین پوچھو خود سے قرآن بھی پڑھو گے تو گمراہ ہو جو انہوں نے بکھیرہ ہے اس ملت کا شیرازہ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذتِ آشوب نہیں پہرِ عرب میں آشوب کسی کہتے ہیں سمندر میں آشوب ہوں جب طوفان آتا اسلام ایک انقلاب تھا ایک طوفان تھا جو بڑی بڑی رکاوطوں کو جس نے بہا دیا کہاں سے شروع ہوا تھا بحرِ عرب سے یعنی عربوں سے اللہ تعالی نے یہ کام لیا تھا اس سرزمین سے جو بہتی مادی اعتبار سے معنوی اعتبار سے ہر اعتبار سے بہتی پستی کا شکار تھے عرب پانہ بدوش پانی پلانے پہ لڑنے پہ لڑنے والے گھورا آگے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھورا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا ہوبل تھا کسی کا صفحہ تھا یہ مکت ہے یہاں سے اللہ کے رسول نے ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ جو اس کے راستے میں آیا بہا کے لئے توڑ داری ساری مکاوٹی اقبال رضو پاک سے کہہ رہے ہیں اب تو گیا سے نکل ہوئی وہ لذتِ آشوب وہ طوفان کا جو مزہ ہوتا ہے وہ لذتِ آشوب نہیں بہرِ عرب یعنی اگر انسان کہے چلو جی ویڈیو میں دلوچ سوچتا ہے عرب میں بڑا مندہ عرب چلا جائے وہی دوبارہ وہ چیز زندہ ہو جائے تو اقبال کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں وہ لذتِ آشوب نہیں بہرِ عرب میں بہت سے سنیں توشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے یہ طوفان کہا اپنا اظہار کرے وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر یہ طوفان اپنے آپ کو اپنا اظہار کر سکتے توشیدہ جو ہے مجھ میں یعنی جو میرے اندر جذبات انقلاب کے آزادی کے ملند آداف کے مقاصد کے بیداری کے جو میرے اندر یہ طوفان بھرپا ہے چھپا ہوا ہے کہاں جا کے نکالنے سے وہ جہاں سے آپ نے انقلاب بھرپا کیا تھا وہاں بھی گیس نکلی پڑی عربوں میں یہ گیس نکلی پڑی جزت سیمان آپ سے نکل جاتے ہیں اور جب وہ نکلتی ہے تو باگ میں بلکل یہ وہ بے گیس ہو جاتے ہیں وہ لزتِ آشود نہیں بہرِ عرب میں کوشیدہ جو ہے مجھ میں وطوفان کدھر جائے ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و ذات اس کو بیابا سے اُدی خان کدھر جائے بے قافلہ میں اکلہ ہی ہوں پیرے ساتھ چلنے والے بندے ہی کوئے تو اکیلے بندے سے تو طوفان ہی آتا اس کو تو لٹکا دیں گے قید کر دیں گے کہتے ہیں اگرچہ بے قافلہ ہوں اور بے راحلہ ہوں راحلہ سواری سواری بھی کوئے دیں سفر کے لئے اور زاد زادرہ بھی کوئے دیں لیکن پھر بھی اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں اسی کو بیابان اُدی خان کسے کہتے ہیں وہ عرب جو تھے اونٹوں کو چلانے کے لئے بٹھانے کے لئے خاص الفاظ بولا کرتے تھے اس کو اُدی کہتے ہیں اور بولنے والے کو اُدی خان تو وہ پرانی اس کو یاد کر رہے تھے کہ میں وہی اُدی خان ہوں جو آپ نے پیدا کیے تھے نا جو انہی اُدھوں پر سواریاں کر گیا اور انہی پر جنگیں لڑکے انہوں نے کیا سے کیا کر دیا تھا تو میں انہی کی باقیات میں سے ایک انہی جذبوں والا اسی تفان والا وہی فکر رکھنے والا وہی سوچ رکھنے والا لیکن مر پر شیک ہوئی ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و ذات اس کو بیابان سے اُدی خان کدھر جائے تھے اس کو پاک سے خان کہہ رہے گا میں کہا جاؤ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے شیر آزہ ہوا ملت مرہوم کا اب تر اور اس کا آخری شیخ اس راز کو عدفاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راز کو عدفاش کر اے روح محمد آیاتِ الٰہی کا نگے بان کدھر جائے کدھر سر پٹھے جا کر کہاں جا کر جان گربان کرے کیا کرے اس مریل ماحول میں اس بے حسی کے ماحول میں اس غلامی پہ راضی اس ذلت پہ راضی ماحول میں کیا کرے آیاتِ الٰہی کا نگے بان ہر مومن آپ کو بتا ہے ہر مومن اللہ کی نظر میں آیاتِ الٰہی کا نگے بان اسے پتا ہو یا پتا جانتا ہو بیدار ہو یا غافل یہ امانت اللہ نے سفرد کی ہے اس امت کے جس کا نام قرآن ہے آیاتِ الٰہی آئینِ اسلام کوئی بار کہہ رہے ہیں اس راز کو اب خواش کر اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کا نگے بان کدھر جائے یہ کدھر جائے کس مانا نہیں ہے ہم نے تنگا کہتا ہے میں کہاں جاؤ ان میں بے بس ہو تو اس کی اشعار کو میں ریپیٹ کر دوں تقرار کر دوں شیرازہ ہوا ملتِ مرہوم کا اگدر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذتِ آشوب نہیں بہرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ تو خان کدھر جائے ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد اس کو وہ بیاباسِ حدی خان کدھر جائے اس راز کو اگفاش کر اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کا لگے بان کدھر جائے لگے بان ہم sellsر خان کدھر جائے پوشیدہ سوچیدہ ہم صدقہ کدھر جائے کدھر جائے کدھر جائے کدھر جائے لگے جائے تنید موسیقی